ومن باڈی میئیمنٹس باڈی کے ذریعے ناپ لینے کا طریقہ اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو ایچ ایس جے کرییشنز چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پروپر میئیمنٹس کس طرح سے لی جاتی ہیں جب تک پروپر میئیمنٹس ہمارے پاس نہیں ہوں گی تب تک ہم پروپر فٹنگز اپنی ڈریس کو نہیں دے سکتے کرتی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی میئیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لینا بتانے والی ہوں تو بنے رہیے گا اس ویڈیو کے انڈ تک میئیمنٹ شیٹ فور کرتی اور اڈریس اور اکمیز شولڈر میئیمنٹس ورٹیکل میئیمنٹس بسک پوائنٹ ویسٹ لیند پھول لیند ہپ لیند راؤنڈ میئیمنٹس چیسٹ راؤن بسٹ راؤن ویسٹ راؤن ہپ راؤن سلیوز میئیمنٹس آرم راؤن آرم ہول سلیوز لیند سلیوز اوپنن میئیمنٹ لینے سے پہلے میئیرنگ شیٹ تیار کرنے جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے ہم ترتیب وار میئیمنٹس لیں گے تمام میئیمنٹس انچز میں لی جائیں گی شولڈر میئیمنٹ سب سے پہلے ہم شولڈر کندے کی پیمائش میئیمنٹ لیں گے اور شولڈر کی میئیمنٹ ہم کلائنٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے لیں گے میرنگ ٹیپ کو سیدھا پکڑیں گے اور ایک شولڈر کی ہڈی سے دوسری شولڈر کی ہڈی تک رکھیں گے اور اس طرح ہم شولڈر کی میئیمنٹ لیں گے ورٹیکل میئیمنٹس اب ہم ورٹیکل میئیمنٹس لیں گے اس میں بس پوائنٹ ویسٹ پوائنٹ فل لیندھ کارمنٹ کی اور ہپ لیندھ آ جاتی ہے بسٹ پوائنٹ میرنگ ٹیپ کو شولڈر کے میڈ پوائنٹ سے فل بسٹ پوائنٹ تک میئیر کریں گے اور نوٹ کر لیں گے ویسٹ پوائنٹ پھر ہم شولڈر سے رکھ کے ویسٹ تک میئیرنگ ٹیپ کو لے کے جائیں گے اور میئیمنٹ نوٹ کر لیں گے فل لیندھ پھر میئیرنگ ٹیپ کے زیرو پوائنٹ کو ہم شولڈر کے میٹ پوائنٹ پر رکھیں گے آپ کو اپنے کلائنٹ کے حساب سے جتنی کمیز کی لیندھ رکھنی ہے اتنی رکھ لیں گے 40 ہے یا 45 وہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ پہ کہ وہ کتنی لیندھ رکھنا چاہتے ہیں ہپ لیندھ یہ ہم کلائنٹ کی بیک سے لیں گے ہم میرنگ ٹیپ کے زیرو پوائنٹ کو ہم شولڈر کے میڈ پوائنٹ پر رکھیں گے اور ہپ کی ہائیس پوائنٹ تک ٹیپ کو لے کے جائیں گے اور دیندھ نوٹ کر لیں گے راؤن میجیمنٹس راؤن میجیمنٹس میں چیسٹ بسٹ ویسٹ اور ہپ میجیمنٹس آتی ہیں بسٹ راؤن میجیمنٹس اب ٹیپ کو نیچے کی طرف سلائیڈ کریں گے اب ٹیپ کو پیچھے سے گھوما کے فل راؤن بسٹ والے ایریا تک لا کے ٹیپ کو میر کر لیں گے ویسٹ راؤن میجیمنٹ اب ٹیپ کو گھوما کے کمر تک لے کے آئیں گے اور ٹیپ کو آگے لا کے میجیمنٹ لے لیں گے ویسٹ کی ہپ راؤن اب ہم ٹیپ کو فل ہپ راؤن پر راؤن لا کے میجیمنٹ لے لیں گے سلیوز میجیمنٹ آم راؤن ٹیپ کو آم کے نیچے رکھیں گے اور سامنے ٹیپ کو لا کے میجیر کر لیں گے اس کو آپ آم کا بگست پارٹ کہتے ہیں اس سے آپ نے میجیر کرنا ہے آم ہول اب ہم آم ہول کی میجیمنٹ لیں گے ٹیپ کو ہم آم ہول سے گزار کے اوپر کی طرف لا کے میجیر کر لیں گے سلیوز لیندھ سلیوز کی لمبائی یا لیندھ ویری کر سکتی ہے ڈریس اور ضرورت کے لحاظ سے فل سلیوز لیندھ لینے کے لیے آپ شولڈر کی ہڈی پہ ٹیپ کے زیرو کوائنٹ کو رکھیں گے تو بازوں کے نیچے آم کی ہڈی تک لا کے ٹیپ کو میجیر کر لیں گے سلیوز اوپننگ سلیوز اوپننگ کلائنٹ کی مرضی سے بھی رکھی جا سکتی ہیں کچھ کو کھلے بازوں والی سلیوز پسند آتی ہیں کچھ کو بیل بوٹم والی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کے اوپر اس کے حساب سے آپ میئیمنٹ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو بارڈی میئیمنٹ کی تھی میں امید کرتی ہوں آپ کو ساری میئیمنٹ ایزلی سمجھ میں آ گئی ہوں گی جب آپ اپنے کلائنٹ یا اپنی میئیمنٹ لیں گے تو ان سارے پوائنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرتی یا کمیز کی میئیمنٹ لیں گے then اس کو آپ ڈرافٹنگ کے لیے پلیس کریں گی I know آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیس لائک شیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا thank you so much for watching